قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی مسنہ کہتے ہیں دوندہ جانور جس کے دو دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں اب بکری یا بکرا جو ہے یہ ایک سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندہ ہوتا ہے چودہ مہینے میں یا سولہ مہینے میں گائے جو ہے وہ دو سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے اونٹ جو ہے وہ چار سال گزارنے کے بعد پانچمیں سال میں مسنہ ہوتا ہے اس میں نشانی ہی ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا موں کھولے نا تو سینٹر میں دو بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں اب جن لوگوں کو اومن پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرہ بکرا بھی ہو یعنی جو دوندہ نہیں ہے اس کے سائڈ والے دانت اگر توڑ دیئے جو سینٹر میں دو دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندہ کر کے کوئی بیچ دے لادہ بات ہے وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے جو عام جو سالت والا جو بکرا ہے یا جو دوندہ نہیں ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں یہ تو دو بڑے دانت نکلتے ہیں دیچے کی سائٹ میں وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے اور پریفریبی بھی یہی ہے بعض اوقات چار سال کا بھی ہوتا ہے تو چار اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں چار دانت نکلے میں وہ پریفریبی لینا اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے بہترین جانور جو ہے وہ دوندہ جانور جس کے دو دانت نکلے ہوئے ہوں یہ اس کی عمر ہونی چاہیے باقی جو کہتے ہیں نا یہ پکا کھی رہا ہے وہ ہے حدیث مسلم شریف میں اسی میں ہی آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزا ایک سال کا بھی کفائت کرے گا جزا کہتے ہیں بھیڑ یا دمبہ جو ایک سال کا ہوگی اور امام ترمزی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں اس میں بکری یا بکرہ شامل نہیں ہے صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے کہ وہ ایک سال کا بھی چل جائے گا وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندہ جانور نہ ملے کیونکہ جزا کا لفظ مہنڈے کے اوپر بھیڑ کے اوپر دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے بکرے کے اوپر بکری کوئی اوپر نہیں بولا جاتا نہ گائے کے اوپر چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندہ تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرتے ہیں سال عمر کا تینیبی پکا سال کا یار ہمیں پتہ ہے سال کا سال کے بعد تو کوئی کوئی بکرہ جو ہے نا وہ دوندہ ہوتا ہے عموماً تو یہ چود میں تیرمے چود میں مہینے میں جا کے باز پندر میں مہینے میں جا کے اس کے دودان نکلتے ہیں یہ سال والا کنسیپٹ ہی غلط ہے سال میں تو دوندہ ہوتا ہی نہیں ہے جانبت سال کا کنسیپٹ اس حدیث میں جزاہ کے لیے تھے جزاہ جیمزالعین اور اینڈ پہ ہاں کہنے یا تا کہنے اور وہ ہے بھیڑ دمبا اور مینڈا بکری گائے اوٹ اس میں شامل تھے بکری گائے